ناظرین یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک نوجوان فقیر کی جھونپڑی سے جو دنیا سے بینیاز بلک کے جنگلات میں زندگی بسر کر رہا تھا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اسے درختوں کے پتے ہی کافی تھے ایک دن اچانک شورو گل ہوا کہ بادشاہ شاہی خاندان کے ہمراہ شکار کے لیے آ رہا ہے نادانستہ طور پر یہ جوان بھی اپنی گھٹیا سے نکلا اور باہر کھڑا ہو گیا شاہی سواری جھونپڑی کے سامنے سے گزری تو تیز ہوا چل رہی تھی پالکی کا پردہ ہلا اندر ایک مہجبی بیٹھی تھی فقیر کی آنکھیں شہزادی سے چار ہوئی یہ ایسا نشانہ تھا کہ فقیر دلو جان سے ہاتھ دو بیٹھا عشق کی چنگاری سلک چکی تھی ایک پل میں ہی چین غارت ہو گیا نوجوان اپنی کٹیا میں واپس آیا اور اگلے ہی دن محل جا پہنچا اور بادشاہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانو لیا اس جوان کی اس بے باقی پر درباری حیران تھے بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا لیکن وہ ایک فقیر کی بددعا نہیں لینا چاہتا تھا اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ کوئی ترقیب لڑاؤ کہ یہ اپنے مطالبے سے دست بردار ہو جائے وزیر ہوشیار تھا اس نے کہا شہزادی کے ہاتھ کے لیے دنیا بھر سے پیغامات آ رہے ہیں لیکن اگر تم فلان پہاڑی پر مجود کالا ہیرہ لے آؤ تو شہزادی سے شادی کے حقدار ٹھہرو گے فقیر کو ایک جھٹکہ لگا لیکن آتش عشق تھی کہ مسلسل تیز ہو رہی تھی یہ فقیر اللہ کا نام لے کر چل پڑا مسلسل دعا کرتا رہا اور چلتا رہا نہ جانے کتنے ہی ماں کا سفر کر کے ایک وادی میں پہنچا جسم تھکن سے چور چور تھا ایک چٹان سے ٹیک لگائی تو آنکھ لگ گئی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کوئی خواب میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اٹھو وقت بلکل نہیں ہے شام سے پہلے پہلے پہاڑ کی چوٹی توڑو رات تک ساری وادی برف کے توفان میں دب چائے گی یہ جوان اٹھا منزل قریب دکھ رہی تھی سارا دن اپنی پوری قوت سے تیشہ چلایا چٹان آخر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی دیکھا تو سامنے ایک لان پڑا دمک رہا تھا چمک اتنی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو گئی فقیر کو یقین تھا کہ وزیر نے اسی موتی کا تقاضہ کیا اسے جیب میں ڈالا اور تیزی سے محل کی طرف سفر شروع کیا ایک بھری دوپہر بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا امور سلطنت پر بحث جاری تھی کہ یہ فقیر پہنچ گئے وزیر نے دیکھا تو غصے میں لال پیلا ہو کر بولا تم ادھر کیا کر رہے ہو فقیر نے بند مٹھی وزیر کے سامنے لا کر کھول دی موتی تھا کہ پورے محل کو روشن کر رہا تھا بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے یہ جوان اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا اب بادشاہ کی باری تھی لیکن کہاں ایک فقیر کہاں بادشاہ زادی سلطان کو یہ صورتحال کسی صورت منظور نہیں دی وزیر ایک بار پھر درمیان میں کودا اور بولا اے جوان تم نے جوان مردی اور حمد دکھاتے ہوئے ہماری شرائط پوری کی ہے لیکن جو تم چاہتے ہو ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ نہیں اگر تم واقعی شہزادی سے شادی کے خواہش من ہو تو سمندر کی سطح سے دو ایسے سیاہ موتی لے کر آؤ وزیر نے اس فقیر کو ہاتھ میں ایک موتی دیتے ہوئے کہا فقیر گرتے گرتے بچا لیکن اپنے عشق کے لیے اٹھا اور کہا میں آگی یہ شرط بھی پوری کروں گا بوجھل قدموں کے ساتھ محل سے نکلا اور سیدھا سمندر کنارے جا پہنچا گم عشق میں ڈوبا یہ جوان پیالے سے سمندر کا پانی نکال نکال کر باہر پھینکتا رہا جانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں لیکن کئی دن کئی راتیں لگا رہا بازو شل ہو چکے تھے یہ وہ لمحہ تھا جب عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر شروع ہوا اللہ کی رحمت جوش میں آئی سمندر کی لہریں اٹھی اور موتی اس جوان کے قدموں میں لاکر رکھوئے وہ فقیر سجدے میں گر گیا اور دوبارہ محل جا پہنچا اب کی بار بادشاہ اور اس کے وزیر کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ تھا لیکن ابھی عشق کے انتہاں اور بھی تھے بادشاہ نے شہزادی کا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا اور نوجوان کو دھمکا کر باہر نکال دیا کہ دوبارہ یہاں نظر آئے تو مار دیے جاؤ گے فقیر کہرے درویش برجانے درویش کی صورت بنے جنگل روانہ ہوا ادھر محل میں شورو غل مچا کے شہزادی پر سختہ تاریخ ہو گیا ہے شاہی طبیب سارا زور لگانے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے تھے شہزادی مر چکی تھی شام کو ہی جنازے کا اعلان کر دیا گیا فقیر تک بھی یہ بات پہنچی جنازے میں شریک ہوا اور کٹیا میں واپس آ گیا لیکن دل میں ایک قصد تھی کہ شاید شہزادی ابھی زندہ ہو شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئیں نید آنکھوں سے کوسوں دور تھی ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا اچانک اس نے تیشہ اٹھایا اور شہزادی کی قبر کی طرف چل نکلا مٹی تازہ تھی جلد ہی تختے تک پہنچ گیا لاش کو اٹھایا اور گھر لے آیا اسے دیکھتا جاتا اور روتا جاتا آدھی رات کے وقت کسی نے آواز دی باہر گیا تو سامنے ایک ادھر عمر شخص تھا بولا ایک طبیب ہوں رات کے اس پہر یہاں روشنی نظر آئی تو ادھر آ گیا رات بسر کرنے کی اجازت دیں صبح چلا جاؤں گا اس فقیر کو ایک امید کی کرن نظر آئی فوراں درویش کو اندر بلایا اور پھر سارا معاجرہ سنا دیا یہ طبیب درویش سختے کے مرز کا ماہر تھا نبز دیکھتے ہی بولا شہزادی مری نہیں ہے اسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا ہے لیکن سانس ابھی چل رہی یہ حکمت خداوندی تھی قدرت نے دونوں کو ملانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس حکیر نے شہزادی کو دوائی پلائی کچھ دیر میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن خود کو محل کی بجائے ایک جھونپڑی میں دیکھ کر حیرت سے بولی کہ میں کہاں ہوں اور کیا معاجرہ ہے فقیر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بیان کر دی ناظرین بادشاہ کی بیٹی کو جب سب معلوم ہوا تو وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی درویش نے کہا ایک بھی پلنا محرم رہنا مناسب نہیں فوراں ہی دونوں کا نکاح پڑھا دیا محلوں کی شہزادی اب اس جنگل کے رانی بن چکی تھی وہ طبیب اگلی صبح چلا گیا وقت کا پیہ چلتا رہا قدرت نے اس جوڑی کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا وہ چار سال کی عمر کو پہنچا تو اس فقیر نے شاہی مکتب میں داخل کرا دیا ایک دن ملکہ نے اس مکتب کا دورہ کیا اور بچوں سے ملاقات کی جیسے ہی اس معصوم چہرے پر نزل پڑی ملکہ سانس لینا بھول گئی فوراں بولی اس بچے کو محل لے چلو اور اس کے والدین سے ملواؤ فقیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بہت پریشان ہوئی جو راز پانچ سالوں سے سب سے اوجل تھا وہ افشاہ ہونے والا تھا بادشاہ طاقت رکھتا تھا ملکہ سپاہیوں کے حمرہ فوراں جھونپڑی تک پہنچ گئی پردہ ہٹایا تو سب ہی پردے ہٹ گئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی نورین تھی جسے اپنی آنکھوں کے سامنے دفنایا گیا تھا ملکہ گرتے گرتے بچی اور شہزادی کو ہاتھ لگا کر بولی کیا تم واقعی شہزادی ہو راز کھل چکا تھا کچھ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ کافلہ فوراں محل پہنچا بادشاہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس فقیر زادی کو ولی اہد نامزد کر دیا اور خود بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر گوشان نشین اختیار کر لی یہ بچہ بڑا ہو کر نیک صفت بادشاہ بنا اس کی ریایہ اس سے خوش تھی بادشاہ صبح کے وقت امور سلطنت نمٹاتا اور رات کو خدا کی عبادت میں مشغول رہتا اس کا قلب ہمیشہ سے ہی اپنے اصل کی طرف مائل حبطالہ کی محبت میں سرشار تھا یہ بادشاہ کوئی اور نہیں ابراہیم بن ادھم تھے اور ان کے والد جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندر کو صرف اپنے عشق کے جذبے سے تخخیر کیا تھا ادھم بن سلیمان تھے ناظرین ابراہیم بن ادھم وہ بزرگ ہستی ہیں جن کا سلسلہ نصب پانچویں پشت سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے انہوں نے بادشاہد اور عیش و عشرت چھوڑ کر راہ حق کا انتخاب کیا ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے کہ چھت پر کسی کے دورنے کی آواز آئی جس سے ان کی آنکھ کھل گئے پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا اس کا اونٹ گم ہو گیا وہ ڈھونڈ رہا آپ نے کہا تم بے وقوف ہو کیا کبھی کسی نے چھتوں پر بھی اونٹ ڈھونڈے وہ شخص بولا مجھ سے بے وقوف تو تم ہو کیا کبھی شاہی محل میں بھی خدا ملتا ہے تم چاہتے ہو کہ تم ریشمی بستر پر آرام کرو اور خدا بھی مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے بدل دی شہر چھوڑ کر جنگل کی رہ لی اور شاہی لباس اتار کر ایک گڑریے کو دے دیا اور خود اس کے پھٹے پرانے کپڑے پہن لی جنگل میں ایک ہرن کے شکار کا ارادہ ہی کیا تھا کہ خدا نے اسے قوت گویائی کی وہ ہرن بولا خدا نے کیا تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی وقت بارگاہِ الہی میں توبہ کی اور صرف زہدوں پر ہزگاری اختیار کر لی اس کے بعد حضرت فضیل بن آیاز اور حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی خطنت میں حاضر ہوئے اور پھر تمام عمر آپ نے قصبِ حلال کے علاوہ اور کچھ نہ کما آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی فیض حاصل کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے کہا جاتا ہے ابراہیم بن آدم کے پاس بس علم کی چالیس کنجیاں تھیں آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں اور تصوف کے حقائق میں بہت سے رموز آپ نے بیان فرمائے حضرت جنید بغدادی کا بیان ہے طریقت کے تمام علوم کی قلید حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ جڑے رہیے گا کتاب سنو کے ساتھ اللہ آپ کا حامل ناظر موسیقی 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 موسیقی